نور محل میں بشاندید کہتے ہیں شاندار نور محل جو کہ انیسمی صدی کی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکا ہے آج یہ شاہکا لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو سے مطارف و مزین کرایا جائے گا موزیس ناغلین شو کا پہلا حصہ ریاست بہاورپل کے تحزیب و تمہتو ثقافتی، سماجی اور علم و فنو کی تاریخ کی ایک چھلت جبکہ دوسرا حصہ لائٹ اینڈ ایفیکٹ شو پر مشتمل ہے یہ اتنی طرز کا ایک شو ہے جس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور پروجیکٹرز کی مدد سے عمارت پر 3D ایفیکٹ کے ذریعے ایک خاص کہان کی اکتاسی کی جائے گی آئرن بیس ایفیکٹس کی مدد سے نور محل کی فن تعمیرات کو چار چاند لگایا جاتا ہے جو ہماری علمی، تحزیبی، ثقافتی اور دکھانی نوایات کے بروح میں ایک قابل قدر قردہ ادا کر رہی ہے یہ دل پر ایک مناظر ایکسٹیریئر بیڈ اپ ایفیکٹس کی ہیں جو کہ نور محل کی تاریخ، علم و فنو، حکمت و عرفان کی شاندار دیوائیات کے امیرات ہیں یہ دلکش مناظر سپورٹ لائی ایفیکٹس کی مدد سے ہماری نور محل کو نور الائین بنا رہی ہے محل کی دیواروں کو چمکاتے اور ہمارے دلوں کو سہلاتے ہوئے یہ فائر فلائی ایفیکٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں جو کہ چھولستان سے پہنچنے والی ریب اور بڑی شہروں سے آنے والے تمدن کو اپنے اندر سنوے ہوئے ہیں موجودہ دور سے دورِ ماضی میں جانے کی اکاسی ٹائم مشین سے کی جا رہی ہے جو ہمیں تاریخ کے چھولگوں میں لے جانے میں مدد فراہم کرے گا اپنے دروازوں پرپیچ گلیوں پرانی آبادیوں اور میٹھی بولیوں کے ساتھ اپنے سہراؤں نخلستانوں نکو اور گربوں کے ساتھ اپنے محلوں، قبرستانوں اور مدرسوں کے ساتھ اپنی خانکاموں، چھوٹوں اور چھنگوں کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت کچھ ہیں محلات اور بازاروں کے ساتھ اندر سے قدیم اور باہر سے جدید ہمارا بہابر کو پاکستان کے سینے میں دل کی طرح کرتا ہے عباسی خاندان کے تمام حکمرانوں کی تصادیف ہمار دورِ حکومت نورمال کی عمارت پر اخدون تھا بٹھار ہوگی اس شہر کے دروازے دل کی طرح سب کے لیے کھلے رکھتا ہے اس شہر نے سب کے گلے میں ہار کھانے ہیں نوابہ فہاد الفور آلِ اقباس سے ابو صفوہ ابن محمد نے سات سو پجاس صدی عصوی میں عباسی خلافت کی بنیاد بغداد میں قائم کریں بغداد کے پارا پارا ہونے کے بعد عباسی خاندان کو مصد آنے سلطان اے نو دویم نے مصد چھوکا سنت میں سگمت اخدام کریں سلطان اے نو دویم نے مصد چھوکا سنت میں سگمت اخدام کریں موسیقی 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 ریاست بہابلپور کے آبی نظام کی نمائندگی بیراج سے کی جا رہی ہے جو کہ نواب امیر صادق محمد خانم باسی پنجن کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے ہیڈ سلمان کی ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجن کو ظاہر کرتا ہے آبی نظام سے آنے والی خوشحالی اور نظام زراعہ کو محل پر کپاس کی فصل سے ظاہر کیا جا رہا ہے جو ایک مستحکم اور مضبوط معیشت کی رماسی ہے موسیقی یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے نواب اف بہابلپور نے صوفی شاہ حضرت فوجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر ایک بحری جہاز دیا جو اس دور میں لوگوں کی اندرفت کا موثر سر گیا تھا جسے ایک سندھ تاس مہائدے کے بعد انڈسکوین کا نام دیا گیا ہے ایک سو پچاس میل لمبی بچھائی گی ریڈوے لائن آج بھی انڈرس ویلی سٹیٹ ٹریل بیس میں ایک سنگے میل کی حیثیت ہوتی ہے بہابلپور کے تعلیمی اور طبی اداروں کی نمائندگی انسٹیٹیوشنل لوگوز کے ساتھ عمارت پر عربی زبان کے لفظ اکراہ سے کی جا رہی ہے اس طور کے طبی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناف رکھتے ہیں مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور کرامت کا گہوارہ، حکمت و معرفت کا سرچشمہ یہ ہے ہمارا بہابلپور انیس سو اکیس میں نور محل کے پہلوں میں تعمیر کی گئی شاندار مسجد، اسلامی فن تعمیر کا ایک منفرد شاکاہ ہے انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کو محل کی عمارت پر بنتے پاکستان کے سب ہرالی برچم سے دکھایا جا رہا ہے مسلمانہ نے ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے رمایا کیا جا رہا ہے تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانہ نے برے سغیر کی لازوال قربانیوں سے ہبارت ہے ریاست بابلپور کا پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الہاق پاکستان اور ریاست بابلپور کے برچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے نواب آف بابلپور کے پاکستان سے الہاق کے بعد انہیں محسن پاکستان کا لکھ دیا گیا پاکستان کے لیے نواب صادق محمد کان اباسی بنجن کی بیلوس اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکھوں سے دکھایا جا رہا ہے اس دور میں نواب آف بابلپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدر روز روشن کی مانے آیا ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئی ٹکوٹا پلینڈ اور رولز رائیس ان کی مدد سے عاشقار کیا جا رہا ہے جو کہ اس بات کی نمازی ہے کہ نواب آف بابلپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے امی تھے موسیقی 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 بلیو پوٹری اور ریجنل پیکٹرن سے نمائے کیا جا رہا ہے عرصہ دراز سے بابلپور کا شمار ثقافتی طور پر بے پناہ طولت سے مالا مال ریاستوں میں ہوتا رہا ہے جس سے اس دور میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، تیزیب و تمتن، موشرتی اور سماجی رواداریاں آیا ہیں سقافتی فنِ قوزہ گری میں آج بھی بابلپور کو ملکہِ کمار حاصل ہے روایتی فارسی فنِ قوزہ گری کو مغل بادشاہوں کے توسط سے اس خطے میں مطارف کرایا گیا سہرائے چولستان کی اکاسی مالکی عمارت پر بنتے ڈیزرٹ سے کی جا رہی ہے عظیم سہرائے چولستان بابلپور کا پایا تخت ہے جس میں چنکارا ہرن، کالا ہرن، نیل گائی، تیتر، تیلور آج بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے چنکارا ہرن اور اونٹ آپ کی بساتوں کی نظر آج بھی چنکارا ہرن، لال سوہان ورہ پارک میں اس دور کی یاد تازہ کر دیتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان پدرت کے اس شاہکاف سے رتفندوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ مشہور چولستان چیپ ڈیلی کی نظر کشکی جا رہی ہے سیرائے چولستان میں راہ کے منظر کو گلیکسی ایفیکٹ سے دکھایا جا رہا ہے نور محل، مستقبل کے روشن انکانات لیے بے پناہ شان و شوکتر اور عظمت کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے پاکستان کے عالی شان ماضی، روشن ہار اور بے مثال مستقبل کا مظہر یہ محل ایک پر عظم قوم کے شاندار سفر کا امین ہے وہ قوم جس کے کافلے میں موجود انسانیت دوست مفقر، اہل علم، شائع، دانشور، سائنس دان اور شاندار کھلاڑی ایک زندہ کردار کی صورت میں ہمیشہ تابندہ رہیں گے اور انہی ستاروں سے ہماری گاہیں منور رہیں گے نور محل ماضی کی طرح مستقبل میں اپنی قلیدی حیثیت مقائم کر کے یہ آج بھی مختلف تقاریب کے لیے پسندیدہ ترین مقام ہے اور ہر خاص و عام کی نگاہ کا ملکس ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب نور محل اس خطے میں سیاہوں کے لیے اہم ترین جگہ کے طور پر جانا جائے گا اور دنیا بھر میں پاکستان کی شنافت کا بائیس ہو شہرِ دیدہِ برام نور محل موسیقی دیدہ ژیر کردہ موسیقی 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 موسیقی